تو سر آپ پھر کیوں کر رہے ہیں سی ایسے میرا بھرا میں خدمت کرنے کے لیے پڑھائی نہیں کر رہا افسر بڑھنے کے لیے پڑھائی کر رہا یہ انگل نیچے کرو سب سے پہلے کس کے نیچے کرو یہ سب کرنا ہو تو میں شیشیاں لے کے پارک میں نہ جاؤ ہلو ہلو میں سی ایسے افسر بڑھنے اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پوڈکاسٹیگ اور آج کے ہمارے میمان ہے ہمارے ملک کا فقر اور مستقبل کے سی ایس پی آفیسر جو کہ ہمارے ملک و قوم کی خدمت کے لیے دن رات سٹڈی کر رہے ہیں تو آئیے ان سے بات کر رہے ہیں ایکس کیوز می برادر میری بات سنو کس کی خدمت اور وجہ سر ملک و قوم کی خدمت اوہ یار میں کوئی مالشیہ کا کورس کر رہا ہوں یہاں پر میں کوئی کمی کمین انہوں کروں خادم کونوں کہ میں عوام کے موڈے کٹوں گا پنڈلیا دباؤں گا نہیں سر مطلب میں آپ کی سروس کی بات کر رہا ہوں آپ ملک و قوم کی اپنی سروس دے رہے ہوں اس طرح تو شباہ شریف کا نام بھی خادمیال ہے وہ اپنی سروس دے رہی ہے عوام اسے اپنی سروس دے رہی ہے تو سر آپ پھر کیوں کر رہے ہیں سی ایس ایس میرا بھراہ میں خدمت کرنے کے لیے پڑھائی نہیں کر رہا افسر بڑھنے کے لیے پڑھائی کر رہا کہ عوام سے اپنی خدمت کروا سکو اوہ آئی سی ویری گوڈ تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں گے کیسے جا رہی آپ کی اسٹیڈی کیا لگتا ہے یہ آسان ہے کیا مطلب آسان ہے یہ کوئی پادکاست ہے میرا بھراہ کے آپ نے مو کے آگے مائک رکھا دوکری میں لگائی اور کر لیا بھائی اس کی پڑھائی میں پچانویں فیصد دماغ آپ کا خرچ ہو جاتے ہیں پچانویں فیصد آہ اگر اتنے ذہین لوگ ملک کی خدمت کروانے کے لیے سی ایس پی آفیسر بن رہے ہیں تو ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا یار تمہاری اکل بھی بار بار گاس چلنے چلی جاتی ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ پچانویں فیصد دماغ تو خرچ ہو جاتا ہے پڑائی میں پیچھے بچتا ہے پانچ فیصد ڈائی پرسنٹ اس کی بیگم لے جاتی ہے ڈائی پہ ملک کمال چل رہا ہے اوہ آشی تو اس لیے ملک کے کچھ ایسے حالات ہیں بہت بہترین حالات ہیں ایک سینس اچھا ایک بات بتائیے کہ چلیں اگر آپ خدمت کرنے کے لیے سی ایس ایس نہیں کر رہے اتنی محنت کے پیچھے موٹیو کیا ہے مطلب کیا آپ کو چیز ہے جو آپ کو دھکیل رہی ہے اتنی محنت کرنے کے لیے آہا یہ سوال تم نے اچھا کیا ہے دیکھو اس کے لیے میرے موٹیو کافی بڑے ہیں جیسے کہ لہبہ 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 میری مشوق دراصل بات یہ ہے کہ لہبہ کے پیو اور ماں نے مل کر اس کا رشتہ کرا دیا ہے اس کے خالہ کے پتر سے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کوئی ریسٹورانٹ چلاتا ہے میرے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اے ویلہ ہے تو اب میں جب افسر بڑھوں گا تو سب سے پہلے لہبہ کے خسم کا ریسٹورانٹ سیل کروں گا ساری سیل کی بات ہوتی ہے بات ساری سیل کی ہے تم اب بات کو سمجھ رہے ہو اور وہاں پر سب سے پہلے دن میں ریڈ کر کے سیل فی بڑھاؤں گا اور انسٹاگرام پر لکھوں گا ہیش ٹائگ مائ فاسٹ ریڈ اور اس کو بھی ٹیک کروں گا لیکن سر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ریجیکشن کے بعد لوگ جم جوائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سی ایس ایس جوائن کر لیتے ہیں میرا بھرا جم میں بھی اور یہاں پر بھی بات ساری پاور کی ہے ٹھولوں والی طاقت سے ریسٹورنٹ سیل نہیں ہوتے افسری کی طاقت سے سیل ہوتے ہیں جو میں کر کے دکھاؤں گا لیکن کیا فائدہ دیکھیں نا اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے محبت تو آپ کی چلی گئی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب میں اکیسویں گریڈ میں لگ جاؤں گا تو کڑیوں کی لینے لگ جائیں گی آپ کو پتا ہے یہاں پر ایک باب اپنی ساری بیٹیاں دینے کو بھی تیار ہوتا ہے سی ایس پی افسر کو کیونکہ اس نے اپنے کال کرتود بھی اب اپنے دماد سے چھپوانے ہوتے ہیں آہ I see That's a sad reality I know that اچھا اور کیا کیا موٹیوز ہیں آپ کے سی ایس اس کرنے کے پیچھے یار اور موٹیوтоھ تو یہ ہے کہ میرے اب käبا کا بہت پریشر ہے میرے اب کا اتنا پریشر ہے کہ اونے منواکھائی کہ یار ہکواری تو افسر لگوانہ تو شریقہ کو پتا چلے کہ رانے دا پتر افسر تھی گیا ہے شریقہ نو اگلوانی آئی سمجھے ہو تے ہور باقی چھوٹے موٹے مسئلہ مسائل ہور بھی ہیں انہیں میرے بھرائے انہوں نے چاچو تائیوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں تو وہ ہمارا کیس بھی چل رہا ہے ذرا دب دب ہوتا ہے اس بات کو سمجھو اب افسر بن جائے کہ تو آپ کے ذرا پر ہینڈ ہو ہاں انہوں نے سمجھ دا میرا بھرا اچھا ہور میرا جڑا بھرا ہے اس نے ایک لڑکے کوئی میں نشانے مارتے مارتے اس کو گولی مار دیا ہے تو وہ لنگڑا ہو گیا ہے تو اس کا بھی کیس چل رہا ہے باقی میں صرف اپنے خاندان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنے بین بھراوں کی اپنے پیو کی تاں کہ سب کیلئے آسانی ہو جائیں یعنی کہ فیملی فرسٹ ہے آپ کے لئے فیملی فرسٹ یہ میرا حصول ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کیا کے پیچھے اور تو یار اس کے علاوہ تمہیں پتہ ہے مزے ہیں ششکے ہوئیں گے دو گاڑی آگے پچھے ڈالے ہیں اوپر نیلی بتی افسری پاور اور لوگ ایسے مجھ سے ڈگیں گے سمجھ رہے ہو میری بات میری ایک ڈیشت ہوگی پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا میرے پاس لیکن سر میرے خیال میں آپ کی جو سیلری ہے وہ اتنی آیاشی کی اجازت نہیں دیتی میری بات سنو غریب آدمی کہاں رہتے ہو تم میں ادھر جی سیکٹر میں ہوں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے غربت کی لکیر سے بھی نیچے رہتے ہو تم یقین کرو یہ غریب آدمیوں والی باتیں ہیں کہ تنخواہ ہمیں تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کس میں گریڈ میں دیکھو یہ تو میاں صاحب نے ایک دفعہ تنخواہ نہیں لی تھی تو انہیں ناہل کر دیا تھا اس وجہ سے ہم لے لیتے ہیں ورنہ ہم تو مٹھائی شٹھائی کھاتے ہیں اس تنخواہ سے تو دار بھی گلی نہیں ہوتی مطلب رہتہ اصلاح آپ نے اس کے لیے رہتہ اصلاح تو اب تمہیں بتا ہے کھانا ہوتا ہے نا ساتھ یعنی آپ کا اشارہ کرپشن کی طرف ہے یہ انگل نیچے کرو سب سے پہلے کس کے نیچے کرو جس کے نیچے آتی ہے کر دو ادھر سے اٹھاؤ اگر افسر بڑھنے کے بعد یہ اشارہ میں نے تمہاری طرف کر دیا تو تمہارے گھر والے ڈونتے پھریں گے نظر نہیں آوگے غیب ہو جاؤگے بولنگے کہ چنگا بھلا بے کے پادکاسٹ کر دائی غیب تھی گیا ہے یعنی غریب لوگوں کو ملک و قوم کو آپ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اوہ یار کیا کروں میں تم غریبوں کے لیے پیچھے ہی پڑ گئے ہو میں کیا کروں افسر لگ کے وہ چاچا شیدہ جو وڈے بزار میں ہے جا کر اس کی ریڈیو الٹا دوں کیوں وہ دس بیس روپے مارکیٹ سے مہنگا سودھا بیشتا ہے بس یار ایک بات بتائیں آپ سی ایس پی افسر اس لیے بنتے ہیں کہ آپ ہوتل سیل کریں آپ غریبوں کے ریڈیاں الٹائیں یارے تو تم بالکل بھی سمجھ دار نہیں ہو برادر اصل بات یہ ہے کہ ٹرینڈ اسی چیز کا ہے اسی سے لوگ درتے ہیں ان میں وحشت آتی ہے خوف آتا ہے ہم جیسے لوگوں کا اور اگر افسر کا خوف نہ ہو تو کس کام کی افسری تو کیا آپ یہ دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں دکھاوہ نہیں دہشت کے لیے سی ایس پی افسر کو دہشت والا ہونے سے کام بھی تو کریں نا وہ کیا کام کریں یار سمجھ نہیں واب ریاض کی طرح وڈے گوڑ پین کر میں پانی میں چیل قدمی کروں وہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا چلیں اس ٹوپک کو ذرا سائٹ پہ کرتے ہیں اس پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا سی ایس ایس کلیئر نہیں ہوتا دور دورو ڈیش نا بچہ سب سے پہلے تو تمہارے موں میں اس بات پر خاک کہ میرا سی ایس ایس کلیئر نہ لیکن اگر کلیئر نہیں ہوتا تو آئی آئی وی بیک اپ پلان دیکھو کیونکہ میری تیسری اٹیمٹ ہے میری اکائیڈمی علوں سے بات ہو گئی ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ایکسپیرینس بیش پہ آپ کو یہاں پر ٹیچر رکھ لیں گے اگر آپ نے کلیئر نہ کیا جیسے انہوں نے باقیوں کو رکھا ہے اس سے میرا اببہ بھی خوش ہو بن جائے گا اببہ کیوں خوش ہوئے گا بیادے کوئی بات یہ ہے کہ پہلے ایک افسر بننا تھا اب میں افسر بنانے علی مشین یعنی استاد بن جاؤں گا تو پورے ملک میں افسر ہی افسر ہوں گے اور آپ کے شگیرد ہوں گے شگیرد ہوں گے کام آپ کے پھر بھی ہوتا ہے بلکل درست فرمایا ہے یہ تو زیادہ اچھا پلان ہے اب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یعنی کہ ہر طرف سے آپ کی ہی گھی میں ہیں پانچوں کی پانچوں ہاں میری ہوتی ہی اندر ہیں گھی میں پانچوں انگلیاں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کی سیسس کلیر کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے یار رکاوٹ تو میرا بیراج سب سے پہلے ہے نا وہ انگریزی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا ہم نے انگریزوں پر حکومت کرنی ہے نہیں کرنی ہے ہماری عوام تو میری طرح انگریزی نہیں جانتی ہے نہیں میری بات سنو یہ ریڈی گرانے میں کون سی انگریزی چاہیے ہوتی ہے ہوتل سیل کرنے میں کون سی پنکچویشن درست ہونی چاہیے یا میٹرک فیل سیاستدانوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں کون سی آپ کو گرامر ٹھیک چاہیے یا پھر پول سالوں سے جائز جائز کام کرنے میں یا خزمت کروانے میں کون سی گرامر کا یا ایکٹیف وائز پیس اف ویس کا درست ہونا ٹھیک ہے لیکن ویسے بھی تو آپ کی انگلیش تھوڑی بہت اچھی ہونی چاہیے نا آپ بیورو کریٹ بننے جا رہے ہیں کوئی آمو یا بوتلم کریٹ تو نہیں بننے جا رہے ہیں یا راشد بیرا یہ اے سی کو بند کرو یہ پہلے ہی تھنڈی کام ایڈی کر رہے ہیں اے سی کی ضرورت نہیں ہے تم جگتے کر رہے ہو مجھے تم مجھے جانتے نہیں ہو میں ایک سی ایس پی افسر بڑھنے ہا لہا ہوں لیکن اب ابھی ہو تو نہیں نا یا رہے ہو نہیں تو کیا میری بات میرے بڑے تعلقات ہیں میرے چاچے کے ماں میں کا سانڈو جو ہے نا وہ سی ایس ایس افسر ہے میں ابھی فون کروں بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے بلا لیا تو ڈالا آئے گا اور ڈالا بھی جائے گا کیا مطلب مطلب ڈالا واپس جائے گا نہ تمہیں لے کر پولس کا ڈالا میں بلا لیتا ہوں سر آپ کو ریالیٹی میں واپس لانا چاہ رہا تھا میرا بھراب اس کو چھوڑ دو ایک بار اگر تم بیورو کریٹ بن گئے تو پھر واپس انسان بننا میرا مطلب واپس نارمل لائف میں آنا بہت مشکل کام ہے سر دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ بنے نہیں ہیں اپنی آنکھیں کھولیں یار تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آرہی میں نے کہا ہے کوئی ریالیٹی میں تمہیں بتاتا ہوں انسان کے آنکھوں کی جگہ میں کیا کیا کھول سکتا ہوں ایک منٹ دو میرے چچے کا تائے کا جو سندو ہے نا وہ سی ایس 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 ایسر ہے ابھی تمہیں بتاتا ہوں آہ آہ زیرو تین سو کابی آہ تو ناظرین یہ تھا آج کا پوڈکاست امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا دس آنکھ سیڈ ریالیٹی کہ لوگ یہاں پر پاور میں آنا چاہتے ہیں لیکن ملک و قوم کی خدمت کے لئے نہیں بلکہ اپنی اور اپنے خاندان کی خدمت کے لیے یہ جو ملک کا ذہین ترین طبقہ ہے سوچئے اگر اپنی ساری طوانائے صرف پاکستان کی ترقی میں صرف کر دے تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے تو خیر کیا کر سکتے ہیں چکلہ یار کال کال تو یہ آج کال چکلن دا تو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوش ٹومر سلیم کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انشار اپنے پوڈکاستے ہیں بہت سارا خیار رکھے گا ایک دفعہ کال چکلن دینا تیکو پھر میں دس نائی کی یارے کی یارے نو بلے چاک کے بار سٹھ کے مطلب چاک کے بار سٹھ اینو چاک کے بار سٹھ ایوہ ہلو ہلو میں ایسی ایسا سف سر بڑھنے ایوہ ہلو ایوہ ہلو میں اف سر بڑھنے ہلو